ایک یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص ہے وہ گھر میں رہتا ہے گھر والے مال حرام کماتے ہیں اسے کہیں سے حلال ملا اب وہ گھر والوں نے حرام میں ہی مکس کر دیا اب یہ جو کھائے گا تو کیا یہ حرام کھا رہا ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر گھر والے مال حرام کما بھی رہے ہیں تو یہ شخص کیسا ہے اگر یہ مجبور محاذے جیسے خاتون ہوتی ہیں یا بچے ہوتے ہیں کہیں اور جا کے کام نہیں کر سکتے کہیں اور سے حلال آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے تو یاد رکھیں دل میں بس برا جانے لیکن ان کا اس مال کو استعمال کرنا کھانا پینا شرائن بالکل درست ہے ہاں اگر ایسا نہیں ہے آپ انڈیپینڈنٹ ہیں آپ دوسری جگہ جا سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں جیسے بالغ لڑکا ہے پڑا لکھا ہے وہ اچھی جوب بھی کر سکتا ہے باہر کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے پھر اسے چاہیے کہ یہ حرام مال نہ کھائے بلکہ خود کما کر کھائے اچھا اب اگر وہ مکس کر دیا ہے گھر والوں نے اس میں بھی گنجائش نکلے گی کیونکہ جو وہ کھا رہا ہے کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ یہ مال حرام ہے لہٰذا اس کی گنجائش نکل جائے گی یہ شوکت صاحب نے